اسلام علیکم میں ہوں شکے بنور اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک جو آبز این ای ڈی او یوٹیوب چینل دوستو آپ کو اپنے یوٹیوب چینل بہت شامدید کہتا ہوں دوستو پنجاب پولیس میں اپلائی کے لیے ضروری کا ذات کون سے ہے مجھ سے بہت زیادہ پوچھے جا رہا ہے کہ اس کے علاوہ جی اس کے جو ضروری کا ذات ہے آپ نے لگانے کون سے اور اس میں اٹسٹ کون سے کروانے ہیں اس کے اندر میٹرک کی جو اس کی کتنی کوپیز ہونی چاہیے ڈومیسل کی کتنی کوپی ہونی چاہیے اس کے علاوہ جی سین ایس کی کتنی کوپی ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ کیا آپ اپلیکیشن فارم پولیس لائن سے حضل کریں گے یہ آپ کو ویب سائٹ سے ملے گا کیونکہ ابھی دکھ ویب سائٹ کی اوپر فارم نہیں آیا تو کیا یہ فارم آپ کو پولیس لائن سے ملے گا اور دوستو اس کے علاوہ پہلے دن اپلائے کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے تو دوستو تمام ڈیٹیلز آپ دوستوں کے ساتھ اسی ویڈیو کے اندر شیئر کرنے جا رہا ہوں تو لازمی طور پہ ویڈیو آپ نے اینڈ تک واج کرنی ہے آپ نے ویڈیو کسی جگہ کی اوپر سکپ نہیں کرنی چینل آپ نے سبسکرائب کر دینا ہے تاکہ کوئی بھی اپ ڈیٹ آپ سے میس نہ ہو تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اپنے کون کون سے ڈاکمینٹس لگانے ہیں اور اس کی آپ نے کتنی جہو ہے ٹسٹڈ کاپی لگانی ہے تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں یہ میٹر کی میٹر کی ساند یا اپنے ریزالٹ کارڈ کے آپ نے تین عدد تصدیق شدہ فوٹو کاپیاں کروانی ہے تصدیق شدہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی سترون گریڈ کا آفیسر ہو یا آپ کے کوئی سکول ٹیچر ہے یا کسی جگہ پہ کوئی بھی بندہ سترون گریڈ کا جو گیزیٹڈ آفیسر ہونا چاہیے اس کی وہاں پہ سٹیم لگے گی اور وہ اس کے وہاں پہ سائن ہو گئے یا آپ نے سب سے پہلے اپنے جو سب سے پہلے میٹر کی جو ڈاکمینٹس ہیں جس طرح میٹر کی ساند ہے یہ ریزالٹ کارڈ ہے آپ اس کی فوٹو کاپی کروائیں اور ارینل سال لے کے جائیں اور اپنے کسی بھی ٹیچر کو کہہ دیں کہ آپ اسے مجھے اٹس کر دیں تو دوستو اس کے علاوہ جی آپ نے انٹر میڈیڈ کی ساند یا ریزالٹ کارڈ کے اپنے تین عدد کارپیز لگانی ہے گریجویشن اگر آپ نے کی ہوئی ہے تو آپ نے اس کی ساند یا اس کی ریزالٹ کارڈ کے اپنی تین عدد جو ہے تصیل شدہ کارپیز دوستو آپ نے لگا دینی ہے اور اس کے علاوہ جی کریکٹس سیٹفکیٹ دوستو آپ نے لازمی طور پر یہ بنوانا ہے یہ آپ کا کریکٹس سیٹفکیٹ اگر انہوں نے ابھی آپ سے نہ بھی پوچھا تو جب آپ کا انٹریویو ہو رہا ہوگا جب آپ کا ریٹن ڈیس ویرہ کنڈکٹ ہوگا تو اس ٹیم پہ آپ سے لازمی طور پر پولیس کریکٹس سیٹفکیٹ یہ مانگا جائے گا تو دوستو سمپلی جو ہے اس کی فیس سو یا ڈیٹھ سو اور پر اس کی فیس ہے آپ نے کسی بھی اپنے پولیس خدمت مرکز میں جا کے آپ نے وہاں پہ جانے اور اس آپ نے جان کے وہاں پہ جا کے یہ بتانا ہے کہ میں پنجاب پولیس میں اس ٹیم پولیس کے اندر اپلائے کر رہا ہوں تو دوستو وہ آپ کو تین دن کے اندر اندر یہ جو کریکٹس سیٹفکیٹ یہ آپ کو دے دیں گے اور اس کے علاوہ جو دوست ڈرائیور کانسٹیبل کے لیے اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں تو دوستو انہوں نے بھی ڈرائیونگ لیسنس کی تین عدد اپنی تصدیق شدہ کافیز جو ہے وہ بھی ساتھ لگا دینی ہے اور دوستو ڈومیسل کی آپ نے تین عدد تصدیق شدہ فوٹو کافیز جو ہے وہ لگوانی ہے جو دوست جنہوں نے بھی تک ڈومیسل نہیں بنوایا تو کوئی ایشو نہیں ہے آپ کے پاس پنجاب کا جو ہے اگر اگر آپ فرض کر رہے ہیں آپ لہور سے اپلائے کر رہے ہیں تو آپ کے پاس مستقل پتہ آپ کا لہور ہونا چاہیے تو کوئی ایشو نہیں ہے آپ کا ڈومیسل بن جائے گا within three to four days آپ کا ڈومیسل بھی بن جاتا ہے ارجن مگر آپ بنوائے آٹھ پاسپورٹ سائز تصاویر آپ آپ نے بنوائی ہے مزید جس کے اندر چارج ہوئے وہ آپ کی اپٹیکیشن فارم کے اندر لگیں گی اور جو باقی جو آپ کی چار تصاویر ہوں گی وہ آپ کی جو ہے جو بھی جو ترککار ہوگو اس کے وہاں پہ آپ کی تصاویر وہاں پہ آپ کی استعمال ہوئیں گی اس کے علاوہ جی آپ نے اپنے سین ایس کی تین عدد جو ہے وہ تیسٹڈ فوٹو کافیز کروانی ہے اس کے علاوہ آپ کے والد صاحب کی شناتی کاٹ کے تین عدد تصاویر جو ہے وہ اپنے وہ لگانی ہے ان کی تذہر کہ آپ نے fire لگوانی ہے اور دوستو جیسے اپلیکیشن فارم کہ لگان رہا تو وہاں پر بیانے حلفی بھی جو ہے وہ دیا ہوگا تو وہ آپ بیانے حلفی بھی ساتھ لگا دینا ہے اب دوستو بات کریں کہ آپ جو application خمیز میں وہ آپ کہاں سے حمل کریں کے تو دوستو آپ نے ویڈ کرنا ہے تین طریق تین طریق تک آپ کا جو application فارم بھی ہے وہ وہاں پہ آ جائے گا last time پہ جو اپلیکیشن فارم آئے تھا وہ اردو میں تھا اور اس سے جو پہلے 2020 میں جو اپلیکیشن فارم آئے تھا وہ انگلیش کے اندر تھا تو اب بھی ویٹ کرتے ہیں کہ اپلیکیشن فارم جو ہے اردو کے اندر آتا ہے یہ انگلیش کے اندر آتا ہے تو یہ ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا اگر آپ انتظار میں رہتے ہیں اپلیکیشن فارم آتا ہے آتا ہے تین چار تک اگر نہیں بھی آتا ہے تو آپ نے بلکل جو ہے وہ تینچن نہیں لینی یہ آپ کو اپنی پولیس لائنس اپلیکیشن فارم مل جائے گا اب دوستو بات کریں کہ پہلے دن اپلائے کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے تو دوستو پہلے دن اپلائے کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو سورپ پروسس جو ہے وہ آپ کے ٹائم کی اوپر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں دوستو امید کر تو ویڈیو آپ کو پسند آج ہوگی ویڈیو آپ کے لیے کافی ہیل فل بھی ثابت ہوئی ہوگی ملتے ہیں نیس کس انفرمیٹیو ویڈیو میں دعوی میں یاد رکھے گا اللہ حافظ